بھائی افغانستان سے مودی جی آئے اور ادھر آکے ہمارے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے گھر گئے اور وہاں کوئی فنکشن تھا وہ فنکشن انہوں نے اٹینٹ کیا پھر ایک دوسرے کو توفے توائف بھی وہ بھیجتے رہے ساڑھیوں کی شکل میں دوسری چیزوں کی شکل میں تو یہ اچھا کیا کہ برا کیا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ آپ لوگوں نے ایک طرف اچھا بھی کیا لیکن ایک طرف برا بھی کیا اچھا اس لیے کیا کہ دوستی نے بھائی برا اس لیے کیا کہ آپ نے رول توڑا قانون توڑا اسی طرح آپ نے دنجال جو ہے ہاں جی ان کو بلایا دنجال انجال کیا نام ہے جندال جندال صاحب کو بلایا آپ نے ادھر وہ ویزے کے بغیر آگئے اب اگر وہ محبتیں ہیں تو ہونی چاہیے بلکل لیکن اگر بغیر ویزے کے وہ آتے ہیں یہ وہ تو یہ قانون کو توڑا اور اسی دو جی نے قانون کو نہیں توڑا اسی طرح اگر عمران خان صاحب انڈیا جاتے ہیں مودی جی نے ان کو عزت دی دعوت دی بلایا بہت اچھا کیا پریز کرتے ہیں ہم اس بات کو اس طرح کی بڑی داستانیں ہیں کہ جو ابھی اپنا انڈین ہائی کمیشنر نے ایک بلا دیا کولی کو سلوٹ ہے اس نے سب کے سائن کروا کہ عمران خان صاحب کو یہ محبت ہے عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی عزت دیوی پوری دنیا کے اندر کہ جب اس کا نام لیا جاتا ہے تو عمران خان تو سیاست میں آگے وزیراعظم بن گئے میری نظر میں تو وہ اگر سیاست میں نہ بھی ہوتے تو وہ وزیراعظم تھے جس طرح اللہ پاک نے ان پر رحمتیں اور کرم نوازیاں کی ہوئی تھی تو بات یہ ہے کہ یہاں پہ اگر یہ قانون توڑنا جس نے بھی قانون توڑا قانون کا احترام کرنا یہ اول درجہ کا میرا خیال احترام ہونا چاہیے اور اس کا چرچہ ہونا چاہیے لیکن اگر کوئی بندہ قانون بھی نہیں توڑتا اور وہ آ جاتا ہے اور وہ پھر آپ کے کہتا ہے کہ یار ان بندوں نے تو مجھے مطلب سر پہ بٹھایا آنکھوں پہ نشاور کی انہوں نے اپنے ہمیں پھول نشاور کیے ہم سے سینے سے لگے یہ سارا تو یہ تو محبتوں کا پیغام ہے یہ ایک امن کا پیغام ہے اس کو تو بجائے کے ایکسپلائیڈ کرنے کے کہ یہ شکل اختیار کر جائے پیار محبت کی طرف لے جائے اس کے اندر اگر چند لوگ ناراض ہیں تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ نہیں یہ ایسا نہ کرے آپ ناراض نہ ہوں آپ غور سے دیکھیں انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے آپ وہ آپ کا ہیرو ہے آپ نے اس کو ٹیسک ایپ دی آپ نے اس کو ایم این اے بنایا آپ لوگوں نے صدیو جی کو کومنٹری میں جب وہ آئے ادھر وہ چھاگے آپ نے اس کو ٹیلی ویزن پروگرامز میں عزت دی ادھر اس نے جو محبتوں کی پٹاری کھولی تو اس سے وہ جو خشبوئیں آئیں وہ خشبوئیں انڈیا میں نہیں رہی بلکہ پاکستان اور پوری دنیا میں پھیل گئی تو ایک اتنا گریٹ انسان وہ اگر محبتوں کا پیغام آپ کو جا کے دیتا ہے کہ یار وہ جو ساری قوم ہے وہ اتنی بری قوم نہیں ہے وہ بھائی آپ سیاست کے اندر نفرت اور یہ کشم کش اور یہ ایک دوسرے ملک کا نقصان ان چیزوں سے ذرا مبرہ ہو جائیں ایک دوسرے کے ساتھ دل جوڑنے کی کوشش کرے تجارت کرے اپنا ایک دوسرے کے اس کے فلمیں بنائیں ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کرنے کے علاوہ بھی جو جو کام اچھے ہو سکتے ہیں محبتوں کا پیغام اور امن کا پیغام جانا چاہیے محبتوں کا پیغام جانا چاہیے